سوری بابا سوری بابا سوری میں کون سا کسی کے گھر جا رہا ہوں جو نئے کپڑے خریدوں میں نے پیسے بجوا دی ہیں میرا بچہ تم بھی خرید لینا ٹھیک ہے نا ہاں بھئی حسن کیا ہو رہا ہے کھل رہا تھا بابا آجاو آپ کے لئے کچھ لائیں آو اندر سوری بابا سوری کیا آپ مرسل مارکٹ چل سکتے ہیں بیٹے آپ کے ابو کی اجازت ہوگی تو جاؤں گا نا بیٹا احسن نہیں جا سکتا نہیں نا مجھے سرپرائز دینا ہے آپ دوسرے اجازت لے لو تو پھر میں چلے چلوں گا ٹھیک ہے نا مامو آئے بات کرنے کرنے مام بابا کو کہنا کہ مجھے مارکٹ لے جائیں مجھے پاپا کے لئے کپڑے لینے بابا ان کو مارکٹ لے جائیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی اجازت ہے آپ کا چوکی در آپ کے بیٹے کو لے کے سائیکل پر گیا ہوا ہے کیا مطلب کہاں لے گیا ہے پتہ نہیں مجھے اس بات کا تمہاری حمد کیسے ہوئی بغیر اجازت سے لے جانے کی اور اسان تم بغیر اجازت چلے گئے نہیں بابا ان کے قصور نہیں مجھے آپ کو سرپرائز دینا تھا چلو تم لوگ اندر میرے ساتھ بابا ان کے قصور نہیں میں زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے کے گیا مامو نے انہیں کہا تو یہ میرے ساتھ چلے کیونکہ مجھے ان کے لئے کپڑے لینے تھے بابا عید پر ہم سب نئے کپڑے پہنتے تو یہ کیسے پرانے کپڑوں میں ہی کرتے بابا یہ کپڑے آپ کے لئے ہیں بابا تو ہمارے لئے اور اپنے لئے پہلے ہی لے جاتے خوشیوں کے دل نائے باتیں خوشی بیٹا معذرت یہ تو مجھے سوچنا چاہے تھا برمصروفیات کی ایسے میں اس طرح بلکل نہیں سوچ چکا جو کام مجھے کرنا چاہے تھا وہ آپ نے کر دیا لیکن تم مجھ سے تو بات کرتے ہیں ہم دونوں جا کے ساتھ لے آتے ہیں سوری بابا اندہ سے خیال رکھوں گا ملازمین سے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور مشکلات میں حضب استطاعت مدد کی جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خوش بختی اور بدخلقی سے پیش آنا بدبختی ہے